حضرت لیلہ بنت ابی حسمہ یہ وہ صحابیان ہیں بلکل ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان میں انہوں نے اسلام کیا اسلام قبول کیا اور یہ اپنے شہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے جا رہے تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب سوال کیا انہیجت کرنے والے دونوں ازواج کو حضرت عمر کو ان پر بہت ترس بھی آیا اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو کوئی دعا بھی دیں ان کو رخصت ہونے سے پہلے تو ان کے شہر آمیر بن ربیہ کو جب حضرت لیلہ نے اپنا واقعہ بتایا کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے رخصت ہونے سے پہلے مجھے وجہ پوچھی اور یہ الفاظ مجھے کہے تو ان کے شہر حضرت عمر بن ربیہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عمر تو اس لقے تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک خطاب کا گدہ بھی ایمان نہ لے آئے یعنی شہر نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے قبول اسلام سے گویا نہ امیدی کا اظہار کیا تو اس پر ان کا دل بہت نرم ہوا اور رکت ستاری ہوئی اور فوراں انہوں نے کہا کیا بتا اللہ ان کا دل پھیر دے یہ ہے دل کی نرمی یہ ہے نہ امید نہ ہونا اور یہ ہے ہر ایک کے اندر ایک خیر کا پہلو دیکھنا اور یہ ہے یہ ہے وہ مصبت سوچ کے گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت کرنا ہر گناہگار کے لیے ایک ہر مشک کافر کے لیے بھی دین کے اندر داخل ہونے کی قاہش عارضو تڑپ اور لگن رکھنا یہ ہے دین کے ساتھ سچی محبت کا طریقہ اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسلام قبول کر لیا ان کی یاد تیبہ کا ایک واقعہ چھوٹا ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھی اور ان کا چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے بچے سے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو تو انہوں نے عرص کیا میں کھجور دینا چاہتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تم تم نے اسے جھوٹ بولا ہوتا کینہ بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹا بہانہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت زینب بنت معزون یہ وہ صحابیہ ہیں جو اسلام کی تاریخ کے دو بہت بڑے نام ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والتہ ہیں میں کچھ صرف نام بھی اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں بنیادی طور پر we have to like get acquainted اور ہمیں جو مدینہ کے اندر جتنے خاندان ہیں ان خاندانوں کے تمام رشتے کس کی بہن پھپی چچی خالہ تاکہ وہ سارے کا سارا مدینہ کا محول ہمارے لئے سٹرینج نہ ہو اجنبیت کا پوپر تھا جو ہمارے اور صحابہ اور صحابیات کے درمیان ہے کیونکہ جب کسی کا رشتہ کسی کا ناتہ کسی کا تعلق اس کی برادری کے بارے میں علم ہو جاتا ہے پس وقت ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں اور صرف اس شخص کو ہم جان رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی برادری اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن جس کے بہن بھائی عزیز اقارب کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری closeness اور اس کے ساتھ ہماری intimacy کا level بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری جو فلانسحیلی ہے اس کی بتاؤ اس کی خیالہ نہیں مجھے تو صرف اس کا پتہ ہے میں اس کی family کو نہیں جانتی تو جس کی family کو ہم نہیں جانتے اس کے ساتھ ہماری intimacy ہمارا قرب جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور نا نا کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہماری ایک اپنایت بھی نہیں ہوتی اور ایک اجنبیت کا تعلق ہوتا ہے تو صحابہ اکرام اور صحابیات کے قصے جب پڑے تو ان کی کس کی والدہ کس کی بہن کس کی جو ہے پھوپی چچی اس سارے کا پورا مدینہ کا جو structure ہے relatives کا اس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو حقیقتاً بسوقات صیرت پڑھتے ہوئے پھر ایسے لگنے لگتا کہ گویا ہم مدینہ کی بستی میں پھر رہے ہیں اور ہم ان کے گھروں میں ہیں ہم ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں فلاں فلاں کی خالہ ہے وہ اس کی پوپی ہے وہ اس کی چچی ہے تو we feel more intimate and we feel as if we like one of them تو لہٰذا اس لیے میں تمام لوگوں کا تعریف بھی اس لیے کرواؤں گی کہ یہ لوگ آپ کے لیے strange نہ رہیں جب آپ حضرت حفظہ کا نام پڑھیں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتاو کہ ان کی والدہ کون ہے یا حضرت زہنب بند محضون کا نام سنیں تو آپ کو پتا چلے کہ کیسی جلیل القدر دو اللہ دوں کا نام ان کو میں جانتی ہوں یہ وہ خاتون ہیں جن کے یہ دو اتنی بڑی زبردست والا دیں